السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ریپورٹنگ ہوتا کیا ہے اور ریپورٹنگ کرنے کے لیے کس موسم کا انتظار کرنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن دوں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو بس اینڈ تک دیکھنا ہے اور طریقہ سیکھنا ہے اور اپنے پودوں کی ریپورٹنگ شروع کر دینی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنوالی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ریپورٹنگ کے لیے جو صحیح موسم ہے وہ ہے برسات کا موسم اب برسات کیونکہ شروع ہو چکی ہے بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں تو ہو رہی ہیں اگر انڈیا یا دوسرے ملکوں سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر جب برسات شروع ہو جائے تب آپ اپنے پودوں کی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں جس کی جرے باؤنڈ ہو رہی ہیں جس کی گروتھ رکھ چکی ہے تو آپ کو کوئی بھی پھل والا پودا ہے جیسے کہ لیمن پلانٹ ہے زیادہ تر ہم اپنے گھر پر لگاتے ہیں گملوں کے اندر یا پھر کوئی بھی فلاور پلانٹ ہے گلاب کے پودے موتیا کا پودا کوئی بھی ایسا پودا جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریپورٹنگ ضروری ہے ریپورٹنگ کا اگر آپ نہیں پتا کہ ریپورٹنگ آپ پودے کو کر دینا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جو بھی گملہ ہے اس کے نیچے سے اگر ایک ہول ہوتا ہے یہاں پر تو اگر آپ اس ہول کو چیک کریں گے تو وہاں سے جڑے نکل رہی ہوں گی تو اگر تو نیچے سے جڑے نکل رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی جڑے ہیں وہ باؤنڈ ہو رہی ہیں اور اسے ریپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اچھی سے اچھی گروتھ بنا سکے یا پھر پودے کی مٹی کے اوپر سرفس ایریے پر بہت ساری جڑے نکلنا شروع ہو جائیں گی تو ایسے میں اگر آپ ریپورٹ نہیں کرتے تو آپ کا پودہ وہیں پر کھڑا رہے گا بلکل گروتھ نہیں بڑھائے گا تو اب ریپورٹنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ریپورٹ کا مطلب ہے کہ اگر چھوٹا گملہ ہے تو ہم اپنے پودے کو بڑے گملے کے اندر شفت کر دیں تو یہ تقریباً بارہ انچ کے گملے کے اندر یہ میرا پودہ لگا ہوا ہے تو اب میں اسے ریپورٹ کرنے والا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ گملے کے اندر سے پودے کو نکالنا ہے گملے کو الٹا کرنا ہے تھوڑا سا تھپکی دیں گے تھا پودہ نکل آئے گا جیسے کہ میں نے پہلے سے اسے نکال رکھا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جڑے ہیں وہ نیچے سے نکل رہی تھی اور سائیڈوں پر بھی بہت ساری جو جڑے ہیں وہ پھیل رہی ہیں اب اسے ریپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اب میں نے اس گملے کے اندر سے پودے کو نکال لیا ہے اس پودے کو نکالنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب ہم نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے تو دوستو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم کچھ اس طریقے سے پودے کو لٹا دیں گے لٹانے کے بعد اب ہم تقریباً دو انچ تک جو دو انچ تک اس کی نیچے سے مٹی ہے وہ اتار دیں گے لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی مدر جو روٹ ہے اسے ڈیمج نہیں کرنا کسی بھی اپنے گارڈننگ ٹول کی مدر سے آپ اس مٹی کو ہٹا سکتے ہیں اب دو انچ تک مٹی کو ہٹانے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم تقریباً اس کے سائیڈوں سے ایک ایک انچ تک مٹی کو ہٹا دیں گے جو ایسی جڑے باریک جڑے ہیں ان کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو کوئی پودے کو نقصان نہیں ہوگا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً ایک انچ تک سائیڈوں سے مٹی ہٹا دی اور دو انچ تک نیچے سے مٹی کو ہٹا دیا ہے اب ہم اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب ہم اس کے لیے ایک نیا گملہ چوز کریں گے جو بھی آپ کے پاس اٹھ بارہ انچ سے بڑا گملہ ہے تو یہ ہے دوستو گملہ جو کہ اٹھارہ انچ کا میرے پاس گملہ موجود ہے دو گملے موجود ہیں میں اور بھی پودے ریپورٹ کرنے والا ہوں تو اس گملے کے اندر میں اپنے پودے کو شفت کرنے والا ہوں یہ اس سے تقریباً چار سے پانچ انچ بڑا ہے تو اس کے اندر اب ہم اپنے اس پودے کو ریپورٹ کرنے والے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے سمپل اس طریقے سے پودے کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر اس گملے میں لگا دینا ہے لگانے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ جو مٹی یوز کر رہے ہیں وہ بھل مٹی ہو نرم ہو تاکہ پودا اچھے طریقے سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکے تو اب یہ جی بھل مٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نرم مٹی ہے سمپل اس کے اندر میں نے کوئی خاد استعمال نہیں کی کیونکہ اس کے اوپر کوئی پھل لگنے والا نہیں ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف لیف کمپوسٹ یا پھر آپ گوبر گائیں کا گوبر جو ڈی کمپوسٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ پودے کو اس کے اندر رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر مٹی ڈال دیں گے دوبارہ سے اب ہم نے اپنے گملے کو فل کر دیا ہے مٹی سے پودا بلکل درمیان میں میں نے لگا دیا ہے اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب آپ اسے ایک دفعہ اچھے طریقے سے پانی دے دیں تاکہ پودے کو پانی کی کمی نہ ہو لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بھی پودے کو ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا پودا ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے پتے گرانا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پودا جو ہے نئے پتے بھی نکالے گا نئی شاخے بھی نکالے گا اب آپ نے پانی دینا ہے اسے تقریبا دو دن تک شیڑی ایریا میں رکھنا ہے اگر برساتھ ہو رہی ہے پارش ہو رہی ہے تو آپ اسے کھلے میں چھوڑ سکتے ہیں دو سے تین دن کے بعد آہستہ آہستہ آپ اسے دھوپ میں رکھیں یہ دوبارہ سے اپنی گروت بڑھائے گا اور یہ بہت تیزی سے بڑھا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریپورٹنگ کا پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں